بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عام شہر عارف حمید بھٹی پاکستان کی اہم ترین سیاسی صورت خواب ناظرین ایسا لگ رہا ہے کہ دسمبر کا مہینہ اکتوبر کا مہینہ پاکستان میں بہت بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ہوگا دوسری طرف کچھ لوگ کیر ٹیکر اور ایمرجنسی کے نفاظ کی خبروں کو اڑا رہے ہیں اور کچھ لوگ صدارتی نظام کی طرف جا رہے ہیں جبکہ آئین میں اس کا ایک طریقہ کار مجود ہے جو کچھ بھی ہو اس کو آئینی اور قانونی طریقے سے خونا چاہیے غیر آئینی طریقے سے جمہوریت کی کمزور مجودہ محسی بدحالی کہ ہم آخری اس کنارے پہ کھڑے ہیں کہ دائیں بھی کھائی بائیں بھی کھائی اگر اس ملک کو اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے عوام کی رائے کو نظر انداز کیا گیا اور ان پر امپورٹڈ حکومت کو مسلط رکھنے کی زید رکھی گئی تو اس ملک کو دنیا بھر میں معاشی ایکسپرٹ ڈیفالٹ کی طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں دوسری طرف پیپس پارٹی نے دو سیٹے جیت کے مسلم لیگ نون کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کر لیا اور کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہماری وجہ سے نون لیگ تو شکست کھا گئی ہے پیپس پارٹی جیتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یوسف رضا گلانی کے سابزادے جو ملتان سے کامیاب ہوئے ہیں انہیں ایندہ وزارت دی جائے کیونکہ پنجاب میں پیپس پارٹی کے پاس کوئی وزارت نہیں ہے وفاق میں سابق وزیر اعظم عمران ہاں نے وال لفظ گاف لفظوں میں کہا لانگ ماج تو اکتوبر میں ہی ہوگا اور اکتوبر سے آگے نہیں جائے گا کیونکہ پاکستان کی عوام مجودہ حکومت کو جو امپورٹڈ حکومت ہے تیرہ جماعتوں پر مشتمل ہے انہیں قبول کرنے سے ریفرینڈم کے طور پر سولہ اکتوبر کو اپنی رائے کا اظہار کر چکے ہیں انہوں نے کہا حکومت کے پاس صرف چند دن ہیں یہ سوچ لیں ورنہ اس وقت اگر لانگ مارچ ہوتا ہے تو پاکستان کا کوئی ایسا شہر نہیں جہاں داخلی اور خارجی راستوں پر لوگ اتجاج کیلئے نہ پہنچے الیکشن کا اعلان نہ کیا گیا تو لانگ مارچ ہر خال میں اکتوبر میں ہوگا اور یہ لانگ مارچ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا لانگ مارچ ہوتا مارچ میں اتنے عوام نکلیں گے کہ کسی نے دیکھے نہیں ہوں گے ماضی میں پاکستان کی ہسٹری میں انہوں نے کہا کہ اس دفعہ میں نے تنظیم سادھی پر بہت زیادہ توجہ دیا اور اپنا ہوم ورک مکمل کر لیا ہے کہ جب میں عوام کو نکالوں اور پچیس مئی کے ان کے ظلم و ستم کی داستان بھی ہمارے سامنے ہیں بیک ڈور مذاکرت ہوئے لیکن چیزیں کلیر نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ چیزیں کلیر نہیں ہوئی اس موقع پر انہوں نے کہا آرمی چیف کی تائیناتی نئے آرمی چیف کی تائیناتی جو نتیس نومبر کا ہے نواز شریف اور آصف زرداری کو نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ان دونوں پر سنگین کرپشن کے مبینہ الزامات ہیں آرمی چیف میرٹ پر لگے گا وہ نہ عمران کا ہوگا نہ کسی اور کا ہوگا انہوں نے کہا کہ آرمی چیف ہمیشہ پاکستان کا ہوتا ہے اور یاد رکھیں کہ پاک فوج پاکستان کی سمانت ہے اور آرمی چیف کا کسی ایک سیاسی جماعت سے نہ ماضی میں واسطہ تھا اگر کچھ لوگوں کی کہیں گلتی ہوگی تو اس کی نشاندہ ہی ممکن ہے انہوں نے اپنی تقریر میں نہ صرف حکومتی تحادیوں کو بلکہ دیگر لوگوں کو بھی میسیج دے دیا کہ وہ صرف اور صرف صاف شفاف الیکشن کے ذریعے پاکستان کو چلانا چاہتے ہیں اور انہوں نے این نارو کو سخت نگیت کا نشانہ بنایا انہوں نے کہا ملک جو ڈیفارٹ ہونے کے قریب جا رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر بڑے ڈاکو چور جو عربوں خربروں پہ کھائے ہیں ان کو ہمیشہ این نارو دیا جاتا ہے اور وہ دوبارہ مسلط ہو کر ملک عربوں خربر لوٹ رہے ہیں ان کی اس بات میں لاجی کہنا ہے جس حکومران کی اسی سے نوے فیصد پروپٹی بیرونے ملک ہو ان کے بچوں کا کاروبار بزنس اور پروپٹی ہو اسے پاکستان میں کیا انٹرسٹ ہے وہ پاکستان سے فرار ہو جائیں گے خدا نہ خاستہ اللہ نہ کرے اگر ملک ڈیفارٹ ہوتا ہے اللہ تعالی چاہے گا اس ملک کو ڈیفارٹ ہونے سے بچائے گا لیکن اس میں عوام کے منتہم نمائندوں کا اب آنا ضروری ہوگا انہوں نے کہا کہ ہر کوئی جو سب کو کچھ پاکستان کے لیے کر سکتا ہے میں ان سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنا رول ادا کریں کسی ایک جماعت کے لیے نہیں پاکستان کی سلامتی ترقی خوشحالی اور امن کے لیے انہوں نے کہا ایک بار پھر میں نے آخری موقع دے دیا ہے ورنہ نومبر میں یہ حکومت نہیں رہے گی کیونکہ عوام کو روک رہا ہوں انہوں نے کہا نواز شریف اور عاصف اللہ علیہ زرداری عوام سے ڈرے ہوئے ہیں کہ وہ عوام کا سامنا نہیں کر سکتے عوام کے سامنے نہیں آ سکتے نواز شریف جو سات اور آٹھ ہمیں ہفتے کا علاج کرانے کے لیے گئے تھے ان کی سابزادی بھی چلے گئی اور انہوں نے اپنی ساری طاقت جو حلقے پہ لگائی تھی شکل استفاد شوکر آٹھ زمنی انتخابات میں انہیں اپنی حیثیت پتا چل گئی انہوں نے کہا نواز شریف کچھ چاہیے کہ وہ پاکستان آئے اور عدالتوں کا سامنا کریں انہوں نے کہا کہ آپ پوزیشن پہ اس موقت میں سیاست دن کم اور مجرم ملزم زیادہ ہیں کپتان آ کر طریقہ انصاف میں غیر جمہوری طریقوں پر مسلط ہونے والے کو راستہ بند کریں گے اور انہوں نے کہا کہ آ کر ٹو تھڑ میجورٹی لے کروائیں گے دوسری طرف ناظرین انہوں نے وہاں شگاف لفظوں میں کہا کہ میں مجودہ حکمرانوں کو کسی بھی قیمت پر این نارو نہیں دوں گا یہی میرے پر دباؤ تھا اور میری حکومت بھیجنے کی وجہ بھی یہی تھی دوسری طرف ناظرین بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں صدارتی نظام نافذ کیا جا رہا ہے صدار یا کیر ٹیکر سسٹم کی بھی تیاری شروع کر دی گئی ہے کیا یہ سچ ہے کہ کیر ٹیکر سسٹم تیار کر کے نئے الیکشن کی طرف جنوری تک جایا جا سکتا ہے یا پروری تک اس صورت میں عمران ہان لانگ مارچ نہیں کرے گے اگر نئے الیکشن کا اعلان نہیں کیا جاتا تاریخ نہیں جاتے یہ سبلی تحلیل نہیں کی جاتی تو پھر دمہ دم مست کلندر ہوگا اور بعض لوگوں کو پھر ملک سے بھاگنا ہوگا لہٰذا صدارتی نظام کی آئین میں گنجائش نہیں ہے اس کے لیے بعض ترامیم کرنا ضروری ہوں گی دوسری طرف مریم نواز نے لندن میں اپنی شکست کو تسلیم کیا ہے انہوں نے کہا ہے وہ ان کے والد نہیں تھے جبکہ وہ اپنی مرضی سے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون الیکشن میں بدترین کارکردگی پر جواب دینے کی بجائے سلام دعا کر کے گھاڑی میں بیٹھ کی اور انہوں نے صحافیوں کے سوال کے جواب دینے سے گریز کیا دوسری طرح حکومتی تحادی نے شکست کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ عبرتناک شکست کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ الٹا ایک بیانیاں مشترکہ بیانیاں جادی کیا کہ پاکستان طریقے انصاف کے چیرمین عمران ہاں کے الیکشن جلد کر دینے کے میں نے کوئی دو ٹوک مسترد کر دیا اور انہوں نے کہا جب حکومتی اتحادی چاہیں گے تب ہوں گے ناظرین یہ وہی حکومتی اتحادی ہیں جو دو دار اٹھارہ کی اسمبلی کو حرام قرار دیتے تھے اس کو جائز نہیں کہتے تھے اور پہلے جن سے کہہ رہا تھے اس میں بیٹھنا حرام ہے اور اب حقیقتدار جو اب ان کو دلایا گیا تو اسی اسمبلی کو مدد پوری کرنے کے لیے پوری پی ڈی ایم نے پورا زور لگایا تھا کہ جلد الیکشن کرائے جائے دو دار اٹھارہ کے الیکشن کے نتائج کو نہیں مانتے کڑوا کڑوا تھو تھو مٹا مٹا ہا اور اسی الیکشن میں انہیں اگر حکومت دلا دی گئی ہے تو اب اس حکومت کے ساتھ چمڑے عوام کی خواہش اور مرضی کے برقس بعض خلقوں کی مدد سے چمڑا رہنا چاہتے ہیں بظاہر اس میں ممکن نہیں لگتا الامیے میں حکومتی تخانیوں کی طرح سے کیا انتحابت کب ہونے ہیں اس کا فیصلہ حکومتی تحادی کریں گے جس انہوں نے کہا کہ جتھوں کو اجازت نہیں یاد رکھیں کہ عمران حاق کی حکومت میں چار لانگ مارچ ہوئے جس میں مسلم لیگ نون نے بھی کیا مولانا فضل الرمان نے بھی کیا بلاول بٹو نے بھی کیا پر امن احتجاج کرنا اور الیکشن کا مطالبہ کرنا ہر سیاسی جماعت کا آئینی اور قانونی حق ہے عمران حاق کو اس وقت روکنا مشکل ہی نہیں ممکن اس موقع پر پی ٹی اے کے فواد چودری نے کہا عمران وزیر اعظم آ رہا ہے پی ڈی امالو روک سکتو روک لو اب آپ کے جانے کا وقت ہے لگتا ہے بظاہر عوامی فیصلے کے مطابق پی ٹی اے کی حکومت اقتدار خطرے میں ہے اور اس کا جانا ٹھہر چکا ہے اپنا اور اپنے گرولوں کا خیار رکھیں پاکستان زندہ بات